موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیو ٹونٹی فور میں زاکر خان جاپور سے جیسے کہ ابھی سواغانیر چیتر کے اندر ہم موجود ہیں جو کی کندنپورا نگر آتا ہے کندن نگر ایریا ہے دیکھیں وہاں پر ایک یعنی چار سار پرانا کیس پرساسن کے دورا چل رہا ہے جس پر یہ بھئیہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کیا تھا اور ان کے پاپا جی ہیں اور یہ ماترام ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ان کے سطر جی کا مکان تھا جس پر یہ معاملہ چل رہا ہے اتنے پرانے معاملے چلتا ہے کہ پولیس پرساسن پولیس پرساسن کو اگر ایف آئی درج کرنے کے بعد میں یعنی پولیس پرساسن کوئی کارروائے نہیں کرتا جو گی میرے پاس میں ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیمرے کے ثرو دیکھئے یہ کمیسل صاحب کے وہاں سے دیا ہوا لیٹر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ وقائدہ جمین کا پٹہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی یعنی پریجنٹ میں ایسی سب چیز وابجود ہونے کے وابجودی رائیستان کے اندر آج سرکار اتنی بھرشت ہو چکی ہے کہ نیائے نہیں ملتا ہے جنتا کو ایسا قانون کیوں ہے رائیستان کے اندر جس کی جمین ہو جسی کو رہنے حق ہوتا ہے مگر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ فراؤڈ طریقے سے بڑے والے بیٹے نے کنیکشن لے لیا اور بددود بباغ نے کنیکشن بھی دے دیا اس کو کس آدھار سے کنیکشن دے دیا جب اس کے مکان نام نہیں ہے تو اس کو کنیکشن کس آدھار سے دیا گیا آج یہی چیز دیکھی جاتی ہے رائیستان کے اندر یعنی پیسہ ہر جگہ کھانے والے برشت سرکار بیٹھی ہوئی ہے آپ بددود بباغ کو دیکھ لو پلیس پرساسن کو دیکھ لو کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ کے اندر چلے جاؤ آپ ہر جگہ آپ کو برشت یعنی کرمچاری ملیں گے جو ہر رشپت کھانے والے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا اسی لیے بار بار کہتی ہے کہ آج رائیستان کے اندر سب سے برشت سرکار بیٹھی ہوئی ہے جبکہ ان چیزوں پر کرمچاریوں پر لگام لگانی چاہیے کہ جنتا کا کس طرح سے کام ہونا چاہیے آپ دیکھیں یہ مہتا رام بھی بیٹھی ہوئے ہمارے سامنے اور یہ بڑی میاں بیٹھی ہوئے بائی صاحب بیٹھی ہوئے دیکھیں ان سے پوچھتے ہیں کتنے ٹائم سے معاملہ چل رہا ہے کیسے چل رہے ہیں مہتا رام سب سے پہلے نام بتائیں آپ اپنا شیانتی دے ہوئی اچھا تو یہ مکان کس کے نام تھا ہمارے ساسور کے نام دادی سوسر کتنا ٹائم ہو گیا تھا اس کو بنائے ہوئے اس کو بنائے ہوئے کیسے چل رہے ہیں آپ اس میں رہ رہے تھے ہاں تو وہاں سے آپ کے ساتھ شاہدی کری دو لڑکیوں کی وہاں سے اچھا وہاں سے پھر آپ کے ساتھ مارے پیٹی کی اس نے بیٹے نہیں مار پیٹ کے نکالا ہم کو مار پیٹ کے نکال دیا گھر سے بند کرا دیتا ہے بس اچھا دمکی دیتا ہے دمکی کیا مارتا ہے بند کرا دیتا ہے اچھا بابو جی آپ وہاں رہتے تھے کہ اب اس باہ یہ کیا مار پیٹی کری میں اچھا آج بھی ہم جاپور رازدھانی کے اندر دیکھیں اکثر خاص طور سے ایسی چیزیں ملتے دیکھنے کو کہ یعنی بھائی بھائی کا دوسمن ہو جاتا ہے جبکی دادا کی زمین ہے دونوں بھائیوں کا عدخار سمان ہے مگر یہاں دیکھا جا رہا ہے اس طرح سے اگر تھوڑی سی اگر جانکاری زیادہ ہوتی ہے تو بڑے بھائی نہیں یعنی پورے مکان پہ قبضہ کر رکھا ہے باپ کو گھر سے باہر نکال رکھا ہے مہترام کو گھر سے باہر نکال رکھا ہے چھوٹے بھائی کو گھر سے باہر نکال رکھا ہے اور اگر پولیس پرساسن کو اس چیز کے بارے میں سوجنا دی جاتی ہے تو وہاں پر پولیس پرساسن کوئی کارروائی نہیں کرتا ہے جبکہ رائستان کے اندر اس طرح سے کارروائی بھرشٹ بیٹھی ہوئی ہے پولیس پرساسن کہیں بھی چلے جاؤ آپ آج جیپور راجزانی کے اندر ہر تھانے کی سکایت اسی طرح سے آتی ہے اسی لئے سوشل میڈیا بار بار آپ کو دکھاتا ہے رائستان کے اندر میں زاکر خان جاپور سے میرے ساتھ